ریسپی ہے اور آپ کو رائے کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ دونوں طرح سے بہت اچھی لگی تو چنے پھر اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چنے کی دال پھر آنے کے لیے میرے پاس ڈیٹ کپ چنے کی دال ہے جس سے پہلے تو بھینے دو سے تین گھنٹے پھر ہویا ہے اس کے بعد ان اسے ابالنے کے لیے چڑھا دیں گے اپر اپر سے جو جھانگ بنتی ہے یہ آپ نے ریموف کر دینی ہے اور اس کے بعد ان سے ڈیٹ سے دو کھنٹے تک اسے اچھے سے بھول کریں گے بعض دفر دال جلدی بھی کل جاتی ہے دیپنٹ کرتا ہے کہ کھولٹی کیا ہے دال کی اب ہم ایک مسالہ بناتے ہیں جس میں ہم ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے لار ملچ پاوڈر ایک چمچ حلدی پاوڈر آدھا چمچ دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ڈالیں گے ون ٹی سپون لیمن جوس اس میں ہم ایٹ کریں گے دو ٹیبل سپون اور اس کو تھوڑا سا میکشور اس کا بنانے کے لیے اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے حاف کر کے لارا پڑیں اس کے لیے اچھا سا میکشور بنا دیں گے اور اس کے بعد اپنے اسے سائد پر رکھ دینا ہے یہ میکشور ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک اور مسالہ بنانا ہے جس سے ہم نے فرائنگ کرنا ہے اس میں سارا سابت مسالہ ہے جس میں سابت لار مرچ ہے ہری لائچی چھوڑ بڑی لائچی اور زیڑا مکے سیڈز ہیں ہمارے پاس پڑھ سینمن سٹک ہے اور چاویتری ہے ایک ادت ان سب چیزوں کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے گرائنڈ کرنے سے پہلے ہم نے ان کو سرا سا ٹرائے روز کرنا ہے لیکن چند سیکنڈز کے لیے جب اچھی سکتشبو آ جائے تو ہم اسے نکال لیں گے اور اسے پھر گرائنڈر میں ڈال کے اچھے سے گرائنڈ کر دیں گے یہ خیال رہے کہ گرائنڈ کر دیسے پہلے اپنے سے ٹھنڈا ہونے دینا چلنے جیے مسالہ پیمارت پیار ہوگے ایسے بھی ہم ایک سائیٹ کر رہتے تھے لیٹر یوز کریے اور اب ہم نے کچھ فیجیٹیبل کو پرین کرنا ہے جس میں کہ میرے پاس دو ٹماٹر ہیں سات سے آٹھ کو دینے کے پتے ہیں دھنیا لیفز ہیں دو تین بڑے چمچ اور اس کو ہم نے یہ چیزوں کو پرین کر کے ایک مسالہ پر آ لیں اس طرح سے ہم پہلے سے پریپریشن کر رہے ہیں دو تین چیز ہم نے تیار کر کے رکھتی ہیں اور اب ہم آتے ہیں پر کوکنگ کی طرف یہ ایک ٹرائے مسالہ ہم نے رڈی کیا ہے اور ایک ٹماٹر کا اور ایک چوپ وٹر میں ہم نے مسالہ ایٹ کیا تھا دال ہماری بہت اچھا سے گل چکی ہے تو اب ہم آتے ہیں پر کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک فین میں آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون گھی ایٹ کرنا ایسے ملٹ ہونے دینے آپ اوئل بھی لے سکتے ہیں لیکن گھی میں بہت اچھا دیستہ لے کر رہا ہے اب دو پیاز ہیں سلائس کیے ہوئے جسے کہ ہم نے ہلکا سولائٹ براؤن کرنا ہے تھوڑی سی براؤن ہو جائے تو اب جو ہمارا لیکوینٹ ویجیٹیبل کا میکشور ہے جس میں ٹماٹر، دہا تنیا اور موتینہ تھا وہ ہم نے اس میں اٹھ کر دینا ہے اور ہم نے اس کو چھے سے آٹھ منٹ تک اچھے سے پکانا ہے میڈیم بھلین پر میں اس سے پکاؤں گی اس کے بعد جو ہم نے پانی کے ساتھ سپائسز ملائے ہوئے تھے وہ اس میں اٹھ کر دیں گے اور دو سے تین منٹ تک ہم اس کو کوک کریں گے اور اینڈ میں جو ٹرائی سپائسز تھے ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے گرائنڈ کیا تھا وہ بھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اور اچھی طرح بھون لیں گے کہ اس کا آئل سپریٹ ہو جائے آئل سپریٹ ہونے کے بعد آپ نے اس میں ایک کپانی اٹھ کر دینا ہے اس کو تھوڑا بوائل آنے دینا ہے اور اب جو ہمارے پاس بوائل دال تھی وہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے دال تو ہماری پہلے سے کوکت ہے بس اس کے ساتھ ہم نے اس کو پہلے مکس کرنا ہے اور آج سے دس منٹ تک اس کو میں دھک کے کور کر کے دوبارہ کوک کرنا ہے تاکہ وہ ان سپائسز کے ساتھ اچھے سے مل جائے ہم نے دس سے پندہ منٹ تک کپی کر لیا ہے دال بلکل تیار ہو چکی ہے اب اس میں میں جنجر اکٹی بھی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ہرا دھنیا بھی اٹھ کر دوں گی ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کو ٹرائے کیجئے اور اگر پسند ہے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی